ملتان سلطان اور پشاور زیلمی کے میچ کے حوالے سے بھی اور ریپلیسمنٹ جو ہے ایک اور انونس کی گئی ہے پشاور زیلمی کی جانب سے ابھی تک افیشل انونسمنٹ نہیں ہوئی لیکن جو ہے وہ کنفرم ہو چکا ہے اور کریڈیبل جو ہے آپ کو نیوز دوں گا جس کے اندر آپ کو کوئی اسمیشہ کو شبان نہیں رہے گا اور اوثنٹک نیوز ہے کہ داسون شناکہ جو ہیں وہ اب پشاور زیلمی کی ٹیم کو جوئن کریں گے اور داسون شناکہ جو ہیں وہ شرفوں ریدر فورڈ کی جگہ جو ہے ٹیم کو جوئن کر سکتے ہیں اس حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں کہ جو شناکہ ہیں یہ تو میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ وہ ضرور آئیں گے پاکستان سپر لیگ کے اندر پہلے نو سی کا ایشو تھا جس کے وجہ سے کچھ پرابلمز ہو رہی تھی لیکن اب نو سی شاید انہیں مل گیا ہے اور انہوں نے اپنی سٹوری بھی پوسٹ کی ہے انسٹرگرام کے اوپر جس میں انہوں نے جو ہے پشاور زیلمی میں شمولیت کے جو ہے کنفرمیشن دی ہے ابھی دار پشاور زیلمی نے انوسمیٹ نہیں کی نہ ہی پاکستان سپر لیگ نے انوسمیٹ کیا ہے لیکن میں سب سے پہلے آپ کو اس چیز کے اپ ڈیٹ دے رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کچھ پلیئرز کی اپ ڈیٹ ساپ کو دی تھی کہ وہ پاکستان سپر لیگ جوئن کریں گے اور کس ٹیم میں ہوں گے وہ بھی بتایا تھا اور بعد میں انہوں نے اس ٹیم کو جوئن کیا جس ٹیم کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس ٹیم میں شامل ہوں گے تو دسلن شناکہ جو ہیں وہ بھی اب پاکستان سپر لیگ کا حصہ بنیں گے آج ایک تگرا میچ جو ہے ملتان سلطان اور پشاور زیلمی کی ٹیموں کے درمیان کھیلے جائے گا دونوں ٹیمیں جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو کافی زبردست ٹیمیں ہیں پچھلا میچ جو ہے کافی زبردست شاور زیلمی کی ٹیم جو ہے اپنا پہلا میچ جیت کر آئی ہوئی ہے جو ہے دو رنز سے وہ جیتے تھے اسی طرح جو ہے اگر ملتان سلطان کی بات گئے تو ایک کمپریہنسیو وین جو ہے کوئٹا گلیڈیٹر کے اگنس ان کو ملی تھی تو دونوں ٹیمیں چونکہ جیتے ہوئے آ رہی ہیں تو آج کی اس میچ کے اندر پوسیبلیٹی یہی ہے کہ دونوں ٹیمیں جو ہے زیادہ تبدیلی اپنے سکوارز کے اندر نہیں کریں گی آلموسٹ سیم سکوارز ہی ان کے جو ہے رہیں گے کہیں ایک دو چینجز ہو سکتی ہیں اگر وہ محسوس کریں یا کچھ ایسے پلیئر جو کہ ان کے پہلے اویلیبل نہیں تھے پہنچے نہیں تھے بڑے پلیئر سے وہ اب اگر آئے ہوں تو وہ جوئن کریں گے ایسا کوئی پلیئر بھی نظر نہیں آ رہا جو کہ پہلے میچ میں اویلیبل نہ ہوا ہو یا پچھلے میچز میں جو ملتان کا ہوا ہے اس میں اویلیبل نہ ہوا ہو اور اب آ گیا ہو تو آلموس ملتان کی بھی وہی ٹیم کھیلے گی اور جو دوسری ٹیم ہے شاورزہل میں اس کی بھی یہی سیم کھیلتی ہوئی نظر آئے گی پلیئنگ 11 تو میچ کی اگر ہم بات کریں کہ یہ میچ کونسی ٹیم جیت سکتی ہے پرڈکشن کیا ہو سکتی ہے سوچیں اگر تو ٹیم ہے تو دونوں بہت اچھی ہیں ایک طرف ریزوان ہے دوسری طرف بابر ہے ادھر شان مسود ہے تو ادھر حارس ہے تو اوپنرز کا تو اگر میں موازنہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاورزہل میں کی اوپننگ جو ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہے جو بیٹنگ میں باقی میڈل آرڈر میں کافی اچھی جو ہے بیٹنگ پاور جو ہے وہ ملتان سلطان کے پاس موجود ہے پولارڈ ہیں خوشدل شاہ ہیں رائلی روسو ہیں تو میڈل آرڈر ان کا کافی زیادہ سٹرنٹن ہے دوسری جانب دیکھیں تو ان کے سائی مہیوب ہیں پچھلے میچ میں رن آؤٹ ہوئے اس میچ میں شاید وہ رنز کریں مجھے ایسا لگتا ہے اس کے علاوہ باقی ان کے پلیئر جو تھے وہ بھی کافی زبردست تھے اگر اس طرف بالنگ کی بات کریں تو مجھے کوئی خاص بالنگ وہ نظر نہیں آ رہی ہے اگر ملتان سلطان کی بات کریں تو پچھلے میچ میں آل دو انہوں نے بہت اچھی بالنگ کی ہے احسان اللہ نے پانچ آؤٹ کی ہے باقی بالرز نے بھی کانٹریبیوشن کی ہے لیکن اس طرح سے دونوں کی بالنگ کو دیکھیں تو ففٹی ففٹی ہی نظر آتا ہے تو کمبینیشن دونوں ٹیموں کا کافی زبردست ہے جو ویکنیس سب شاہر ظالمی کی ہیں کچھ ویکنیس جو ہے وہ یہاں پر ملتان سلطان کی بھی نظر آتی ہیں لیکن ایک جگہ پہ ایج حاصل ہے ملتان سلطان کو وہ ان کی جو مجھے لگتا ہے انہیں جو ایج حاصل ہے وہ ان کی امرجنگ پلئئر کے اوپر ہے امرجنگ پلئئر اگر اچھا جو ہے کھلانے میں کمیاب ہوتی پشاہر ظالمی پکھی انہوں نے کوئی اچھی حاصل نہیں کی سفیان مقیم کو ہی کھلائیں گے تو دیکھتے ہیں کہ ان کا امرجنگ پلئئر کس طرح سے جو ہے پرفارمک کرتا ہے تو پرڈکشن جو ہے کافی مشکل ہے اس میچ کی کرنے کے لیے کونسی ٹیم جی سکتی ہے یہ میچ آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتانا ہے میں تکہ ہی لگا دیتا ہوں کیونکہ کمبینیشن جو ہے دونوں ٹیموں کے کافی ہیوی قسم کے ہیں اور میچ بھی کافی ہیوی ہونے والا ہے اور پرڈکشن میں یہ کر دیتا ہوں پچھلا میچ کافی کلوز جاگر پشاہر ظالمی کی ٹیم جیتی تھی کمپریہنسیولی جیتے تھے ملتان سلطان تو آج کی پرڈکشن میں ایک بار پھر جو ہے اوکار دیتا ہوں پشاہر ظالمی کے اوپر کے پشاہر ظالمی یہ میچ جی جائے گی ملتان سلطان کے اگینسٹ یہ میری پرڈکشن ہے آپ کی پرڈکشن کیا ہے نیچے کون باکس میں ضرور بتانا ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک کرنا چنل کو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ